تو نمازکار دوستو جس عوصدی کے بارے میں میں آپ کو بتانے والا ہوں اس کا نام ہے مسون دوستو اس کا مسون نام ہے اس کو ماس پڑھنی یا پھر بن اڑت کی نام سے جانا جاتا ہے بن اڑت یہ آپ اس کی پکتیاں دیکھیں اس کو بن اڑت کہتے ہیں اس کو بن اڑت یا ماس پڑھنی مسون کے نام سے جانا جاتا ہے اس کی یہ آپ پھلی دیکھ سکتے ہیں اس طرح اس کی پھلی ہوتی ہے یہ جنگلوں میں برسات کسی جن میں کسی پیڑے کے ساعتہ سے اوپر چڑھا ہوگا مل جاتا ہے اور اس کو آر وید میں کافی پریوک کیا بھی جاتا ہے تو اس کا پریوک کر کے آپ انیک پرانے سے پرانے بیماریوں کو اور آساد لوگوں کو بھی دور کر سکتے ہیں تو اگر میرے چینل پر نئے ہوئے اور اگر ویڈیو اچھا لگتا ہے تو لائک اور شیئر کر دیں اور چینل کو سبسکر کر دیں تاکہ اس طریقہ کے ویڈیو دیکھنے کو آپ تو ملتے رہیں دوستو اتیسار میں آپ کیا کریں گے اتیسار اور جس کو اتیسار اور رکت اتیسار ہے اس میں آپ ان پتیوں کو لے کر کے اور آپ رس نکالیں گے ہلکا اور رس نکال کر کے اگر پھلا دیں گے روگی کو تو ایک یا دو بار کی خوراک میں ہی اتیسار اور رکت اتیسار بند ہو جاتی ہے دوستو گڑما یہ ماس پڑھنے یون روگ میں بہت زیادہ گڑکاری ہے آپ اس کے بیجوں کو لے کر کے اور گھی میں بھون کر کے شیون کریں جن کو گٹھیا روگ کی سکایت ہے بھی اس کے بیجوں کو پیس کر کے ساتھ میں سنایا کڑکی کو پیس کر کے آپ شیون کرتے ہیں تو گٹھیا روگ میں بہت زیادہ لاب ہوتا ہے آپ اس کے پنچانگ کو کواتے ہیں جو پنچانگ کو پیس کر کے لیپ بنا کر کے بھی رکھ سکتے ہیں بخار میں آپ اس کے پنچانکا اور بھوئی نیم اور جل پپری کا پھروک کریں گے تو بخار میں بہت زیادہ گھڑکاری مانی گئی ہے یہ عصدی دوستو یہ داہ یعنی کہ جلن اور بباسیر میں اس کے فلوں کو لے لیں فلوں کو لے کر کے آپ اس کا چورن بنا ساتھ میں آپ کو کالی کسندی کے بیجوں کا چورن ملا لیں تو یہ کبجیت کو دور کرنے بہت اچھی گھڑکاری عصدی ہے دوستو باجی کرنے بھی ہے یہ اور موسک دنس بس کو بھی ہرنے والی ہوتا ہے تو موسک دنس یہ چوکے کے بس کو ہرنے والی اور یہ اتم باجی کرنا ہے اس لئے پورسوں کے سمسطے لوگوں میں یہ بہت زیادہ گھڑکاری ہے بچمن کے گلتیوں کے قارن جنہیں اپنے بہت زیادہ دکھ میں بنا رکھا ہے آپ وہ بستر پر بیتاج باستہ نہیں بن پاتے تو اس میں آپ اس ماس پڑھنے کا جرور پریوک کریں مسون کا جرور پریوک کریں تو دوستو اگر ویڈیو اچھا لگا ہو تو پھر ہمیں آپ سپور کیجئے اور آج کے لئے بس اتنا ہی نشکرہ بہت